احمد صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں محمد سنین اور علی رزا کا اوپننگ سپیل ہے کیا شاندار لیچل سپیل کروایا گیا اندورت جانب سے ٹک نہیں پائے چار کھلاڑی جیس طرح شاوٹ ہوگیا علی رزا کی میں نے پہلے بھی بتائی کہ آئین بیشپ نے ان کی تاریخ کی ہے سٹیٹس ریسے کیا ہیں تھرورٹ ڈی ٹورنمنٹ اکر دیکھا جائے انہوں نے جو چار میچز کھیلے ہیں اس میں کس سا کا پرفارم کی ہے جی حمد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پینٹسرز کی ٹیم جو ہے انہوں نے پہلے میٹ میں ایک سو ساٹھ رن سے شکر سکھائی تھی اس کے بعد تھی ان گنزیکٹیو وکٹیز ان کو ملی اور آج وہ کالے فائر وان کے اندر مدد مقابل ہیں یو ایم ٹی مارکھورس کے یو ایم ٹی مارکھورس غلاف انہوں نے جب بالنگ کا آغاز آج کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابتداہی میں علی رزا نے ایک اور محمد حسنین نے تین کھلاری کا آؤٹ کر دیا اور ایک بہت شاندار آغاز انہوں نے انہوں نے ٹیم کو فراہم کیا ہے علی رزا کی اگر میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤس افریقہ میں جو انڈر نائنٹین ورڈ کپ کھیلا گیا تھا اس میں پاکستان کے جانب سے دو فاس بولر محمد زشان اور علی رزا کا بہت جو ہے وہ نام لیا گیا تھا سولہ سالہ علی رزا نے اس ورڈ کپ کے اندر بھی تین میچز کے اندر نو کھلاری آؤٹ کیے تھے پاکستان انڈر نائنٹین کے لیے اب تک یہ چھ میچز کھیل چکے ہیں جن میں انہیں چودہ وکیٹس حاصل ہوئی ہیں لیسٹ ایک ریکنڈ میں یہ وابڈا کی نمائندگی کرتے ہیں جن میں انہوں نے چھ میچز کھیلیں اب تک ساتھ کھلاری آؤٹ کی ہیں اس ٹارنمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس ٹارنمنٹ میں ان کو پہلا چانس ملا سٹالینز کے اگینز جس میں انہوں نے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کے وکیٹ حاصل کی اور سٹالینز کے کپتان محمد حاریز کو آؤٹ کیا اور آج انہوں نے اس ٹارنمنٹ کے اندر حسیب اللہ کو آؤٹ کیا ہے این بیشپ کی ٹویٹ کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ بی پیشنٹ ویڈ ڈیٹ لیڈ ان کے ساتھ آپ کو ٹائم گزارنا ہے ان کو فرس کلاس کے اندر ٹائم دینا ہے اور پھر جا کر یہ ایک اچھا فیوچر پروسپیکٹ بنیں گے تو علی رضا یقینا ان پلیئرز میں شامل ہیں جو اس ٹیمپینز کپ میں پاکستان کے لیے ایک اچھی فائنڈ ہو سکتے ہیں محمد حسنین کی آپ نے بات کی محمد حسنین ہم جانتے ہیں کہ انجریس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیسرب رہے ہیں گزشہ چند عرصے کے اندر اس ٹیمپینز کپ کے اندر ٹاپ وکیٹ ٹیکر بن چکے ہیں چودہ وکٹے انہیں حاصل کی ہیں اب تک ایک فائف فر میں انہیں حاصل کیا ہے سولہ کی غیر معمولی ان کی ایوریج ہے اس ٹیمپینز کپ کے اندر ایک پوائنٹ محمد حسنین کے حوالے ہے صرف میں ایڈ کر دوں کہ محمد حسنین نے اب تک صرف صرف سات فرس کلاس میچز کھیلے ہیں پاکستان کے لیے جس میں انہیں ون سیونٹی فائیو اوورز کروایا ہیں جبکہ اس کے بدے مقابل ہم دیکھیں تو ایک سو چودہ ٹی ونٹیز یہ کھیل چکے ہیں جن میں انہوں نے چار سو نو اوورز کروایا ہیں تو جس مسل میموری کے ہم کل بات کر رہے تھے تو لانگر فارمیٹ کھیلے بغیر وہ مسل میموری کیسے پیدا ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں ہے محمد حسنین کو جتنی ضرورت فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کی ہے اس وقت میرا خیال ہے جتنی فرس کلاس وہ کرکٹ کھیلیں گے اور جس طرح وہ فارم اچیو کر رہے ہیں لانگر فارم میں پاکستان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوگا ان کے لیے آکیب یہ علی رزا کا تعلق کہاں سے ویسے کہاں یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں ابھی تو ینگ ٹیلنٹ ہے یہ بلکل ینگ سے لڑکے ہیں کہاں پر یہ تعلق اور ڈومیسٹک باقی ساری کام پر کھیلی دیکھیں ہمزر پی ایس ایل میں یہ زشان کے ساتھ محمد زشان جو لمبے فاسٹ بولر ہے ان کے ساتھ پشاور ظلمی کے جو ان کا امرجنگ کیمپ ہے وہاں سے یہ نکلے ہوئے علی رزا اور زشان کے ساتھ بڑی اچھی پرفورمس بھی ان کا میں نے جب پشاور ظلمی LCC میں پریکٹس کا دی تھی میں نے ان سے باتچیت بھی کی تھی بڑے انرجیٹک اور بڑے ینگ نظر آتے ہیں اس وقت کیونکہ پی ایس ایل پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈومیسٹک ایونٹ ہے تو اس لیے وہاں پہ ان کو پروپر چانس نہیں ملا پریکٹس میں بھی یہ صرف بابر آزم کو بولنگ کرتے تھے رومان پاول کو بولنگ کرتے تھے اچھا انڈر نائنٹین کٹیگری میں انڈر نائنٹین کٹیگری میں ساتھ ٹوم کولر کیڈمور جو پشاور ظلمی کے تھے مچہ جو ان کو ہارڈ ہیٹر تھے ان کو بولنگ کروا تھے پیس ان کی اچھی ہے لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جسنا زشان ایک بڑے اچھے فاسٹ بولر تھے لمبے کٹ کے فاسٹ بولر ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے شروع میں دو تین میچز ان کو کھلائے گئے اس کے بعد ان کو ریسٹ کروا دیا گیا ہے ان کو ریسٹ کروا ہے تو علی رضا کو لے کے آئے ہیں وہ ہمیں ینگ سنسیشن ملے تو یہاں پہ ہمیں کنٹینیوٹی ہمیں بڑی ضروری چاہیے اگر ہمیں پلیئر کو مسلسل موقع دیں گے تب ہی وہ فلورش کرے گا اگر آپ ایک دو میچز کے بعد اگر کہیں گے کہ یہ ٹیم میں آج ہے جسنا عبدالسمت کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ پہلے میچ میں انہوں نے یہاں مار وہاں مار اگلے میں اگلے اسی میچ میں ہمارے میڈیا نے ہمارے دوستوں نے جو ہے اس کو پاکسین ٹیم میں شامل کروا دیا تھا تو جو این بیشپ نے جسنا بھی احمد نے بھی بتایا ہے جو این بیشپ نے کہا ہے کہ اس کو صبر کرنا پڑے گا ہمیں گرم گرم حلوانی کھانا پڑے گا حلوے کو تھنڈا کرنا پڑے گا اس کے اوپر کرشنگ اچھی طرح گر ہے پھر کھائیں گے تو پھر آپ کو مزا ہے مزے کی بات ہے اس کے بعد سے عبدالسمت کی پریس کانفرنس بھی نہیں آئی وہ ایک اس نوک کے بعد فورا کروا دی گئی جس پر آپ نے سوار اٹھا تھا کیا یہ ضروری تھا کہ اس کو فوری طور پر پریس کانفرنس لیکن اگین وہی بات سوشل میڈیا پر جو ہے نا پیرنس بڑی ضروری ہے پتہ لگنا چاہیے کہ جناب ہم نے ایک پیچھے بیٹھے لڑکے کو اٹھا کر آگے لیا اس نے پر فارم کیا یہ سارا کریڈٹ ہے وہ ہمیں جاتا تو کریڈ لینے کی عادت آکے پی سی بھی نہیں جا رہی دیکھیں کریڈٹ لینے کی صرف پی سی بھی نہیں آپ پورے ملک میں ہی عادت ہے آپ پرشن نیدیم کو اٹھا کر دیکھ لیں آج کل تو نہیں جو چاچے ماں میں بنے ہو تھے آج سارے اسے آنکے پھیرے ہوئے تو یہ آپ نے کبھی شبنگل کی پریس کانفرنس سنی ہے آپ نے کبھی ریشہ پنٹ کی سنی ہے ابھی یہ دولیب ٹروفی میں سرفراس خان کے بھائی نے سینچری کیا آپ نے کوئی اس کا انٹرویو سنا کسی نے بھی نہیں سنا یہ پہلے انٹرویو پہ میں نے اس لیے بات کی تھی کیونکہ میں کور کر رہا ہوتا ہوں مجھے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی پرفارمس بولنی چاہیے آپ کی زبان نہیں بولنی چاہیے آپ کی پرفارمس بولنی چاہیے ابدل سمد بھی بات کر رہے تھا ابدل سمد آؤٹ ہو گئے میں آپ کو بتا دوں صرف دو رنس بنا کرنا وہ بھی آؤٹ ہو گئے جہاں پر ٹیم کوششن ضرورت ہی اور سائے میویب نے ان کے ہی وکٹ لی ہے لیٹس ہی آگے کیا بانتا ہے ان کے کریئر میں بلکل نو ڈاوٹ ٹیلنٹ بہت اچھا ہے میں پھر وہی بات ٹیلنٹ پہ میں بلکل بات نہیں کر رہا ہے اوویسلی ٹیلنٹیڈ ہیں تو وہ اس مقام پہ کھیلیں اور وہ آج سے نہیں دو ہزار تیرہ سے کرکٹ کھیر رہے ہیں جو ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے اور جو ان کی فزیق ہے اس کے ساتھ سے بڑے دیر سے کرکٹ کھیر رہے ہیں ابھی ان کو بڑے لیول کی کرکٹ ملی لیکن وہ جو پہلی پریس کنفرنسی میرا آج بھی وہی زوال زین میں گھومتا ہے کہ کیا ضرورت ہی اب میڈیا نے کہا کہ ہمیں اچھا پلیئر دیں تو کیا آپ نے ہر میڈیا کی بات ماننی ہے کیا میڈیا والے کی ہر بات ماننی ہے اسنا تو میڈیا والے کہتے ہیں بابر آزم کو دے دیں پھر آپ بابر آزم کو کیوں نہیں دیتے تو پلیئر کو خود بھی تھوڑا سا انیلائز کرنا چاہیے کہ یار میرا پہلا میچ ہے میں نے پہلے میچ میں اچھی پرفارمنس دیئے میرے بارے میں اگر پوزیٹیو باتیں ہو رہی ہیں تو میں اس پوزیٹیو باتوں کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں نہ کہ میں پہلے میچ میں ہی آکے اچھا پرفارمنس کر کے مارکٹ میں آجوں مارکٹ میں آکے اپنے آپ کو فورس سیل کا اپنے اوپر ٹیگ لگا دوں تو یہ میرا خیال ہے ہمارے پلیئرز کو خود بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے obviously منیجمنٹ کو تو سوچنا ہی چاہیے دیکھیں میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے کہ میڈیا نے اپنا سودہ بیچنا ہوتا ہے میڈیا کو بہتر چاہے گا کہ مجھے بہترین سے بہترین ملے رن ٹائم پہ جو بھی بہتر ہو ہم نے ماسکی بھی دیکھا کہ ایک وکیٹ اور ایک چکے کی بنیاد پر بہت سے پیز رہے ہیں وہ ٹیم میں رہے ہیں اچھا ٹیلنٹ ہنڈ کی بات کی جا رہی تھی تو میرا خیال یہ وہ ٹیلنٹ ہے اس کا کریڈٹ تو بہرار پھر پی سی بی کا لینا بنتا ہے کہ ہم نے جناب گراس پول لیول سے محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں تو ہمیں علی رضا کی صورت میں بھی ملے ہیں ہم نے زشان کیا دیکھیں ہمزہ میرا خیال ہے کہ اس میں مسئلہ جس طرح سے آقیب بھائی نے کہا ہے ٹیلنٹ پروڈیوز کرنے کا مسئلہ تھا کوئی بھی نہیں رہا پاکستان اس کو گروم کرنے کا مسئلہ ہے ٹیلنٹ کا مسئلہ تو دیکھیں آپ ہم نے کل بھی سات آٹھ لڑکوں کے دس لڑکوں کے ہم نے بات کی ہے ان میں سے ہم نے محمد رمیز کی ایک بات کی تھی محمد رمیز کا آپ فرس کلاس میں نکال کے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ٹیلنٹ موجود ہے اس ٹیلنٹ کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ ٹیلنٹ فیکٹری سے بندہ نکالتے ہیں اس کو ڈریکٹ ڈالتے ہیں پی ایسل میں اور پی ایسل کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیم بنا لیں گے تو اس کا جو نتیجہ برامت ہوا ہے وہ ہم نے ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر بھی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں بھی ہم نے دیکھا اب ٹیسٹ ٹیم کا جو حال جرے گا اور آپ کی جو ویسٹڈ پریئرز کی ایک لیسٹ ہے یہ تغییل ہوتی رہے گی تو ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ٹیلنٹ کے استعمال کا مسئلہ ہے اچھے اس میں آپ کو کل گیری کرسٹین پریس کونفرنس کی ہے ماشاء اللہ ان کو بارہ دینوں میں پاکستان میں انتہا کا ٹیلنٹ نظر آ گیا وہ مجھا سمجھ نہیں آیا کہ بارہ دینوں میں کون سا ٹیلنٹ نظر آتا ہے بارہ دینوں نے پاکستان میں رہے ہیں آپ تو وہ جنوبی فکر چلے گئے ہیں تو ٹیلنٹ کو وہی والی بات کہ ٹیلنٹ کو اگر آپ چانس نہیں دیں گے تو وہ ٹیلنٹ آپ وہیں پہ رہنے دی جہاں سے وہ نکلا ہوا ہے حسیب اللہ کو دیکھ لیں آپ سب سے بڑی بات ہمارا ہم کہتے ہیں ہم نے بینٹ سٹنجھ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنی ہے حسیب اللہ کو وہ ایک پروفیشنل قسم کا مینر ہے کہ اس ٹیم کو پورے سکورٹ کو کس نے سلیٹ کی ہے آپ محمد ریزوان کے ساتھ نہ حسیب اللہ کو رکھتے آپ شداب خان کے ساتھ نہ حسیب اللہ کو رکھتے جو آج کل نرجی مصروفیات کے باعث جو ہے وہ چیمپنز کپ کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ہوئے ہیں سیالکورٹ میں حسیب اللہ کے بارے میں ہماری آپ اس کو کریکٹ کیجئے گا حسیب اللہ کے بارے میں ہماری اطلاعات تھی ہیں کہ وہ بیماری کے وجہ شاید نکھیل رہے ہیں اچھا یہ بتایا گیا نہیں نہیں بتایا گیا بیماری والی ہی ہے لیکن اپنی فیملی ریزنز کی ویسے چیمپنز کپ کو انہوں نے چھوڑا بیماری شماری کوئی نہیں مطلب فیملی ریزنز کی ویسے انہوں نے چھوڑا وہ اپنے اس وقت گھر میں ہیں اس کے ساتھ مسواہو لگنی ہے بہرحال وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ چیمپنز کپ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ابھی جو ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں بڑے ٹیلنٹ ہیں اگر آپ اس کو پروپر موقع دیں گے آپ کو یاد ہوگا جا پی ایس ایل ون سٹارٹ ہوا تھا دوزار سولہ میں تو سیم فورمیٹ تھا پانچ ٹیمیں تھیں اس وقت بھی لوگ کہتے تھے اے کی گالو یہ ایک ٹیم ہر جے تھے بارو ہندی ادھر بھی یہ جو لائنز ہیں لائنز ایک میچ جیت کے جو ہے دو میچ جیت کے آگے پہنچ گئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کریں گے تو ہی ہمارا کرکٹ بہتری ہوگی اس کے ساتھ ویٹ کے ساتھ یہ جو ینگسٹر ہیں ان کو پروپر موقع ملنا چاہیے یہ نہیں کہ یہاں پہ اگر وہ سنسی یا علی رضا یہاں پہ ینگ سنسیشن ہم ماننے ہیں تو ایک مہینے بعد اسی ینگ سنسیشن کو جب ریڈ بول ٹورنمیٹ آئے گا فورڈے ٹورنمیٹ آئے گا یہ علی رضا بینچ گرم کر رہا ہوگا پانی پلا رہا ہوگا وہاں پہ جا کے مطلب نہیں ہوگا پلینگ لیون میں تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بڑی دمسٹک کی پلینگ لیون میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں کنسیدر کیا جاسکتا دیکھیں کرنا تو چاہیے میں تو جب ہی وائیڈ بول ٹورنمیٹ سے ریڈ بول ٹورنمیٹ میں آئیں گے کیونکہ پاکستان ہے پاکستان میں چھوٹکی پہ جائیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ حسنین بہترین قسم کی بولنگ کار رہے ہیں اس ٹورنمیٹ میں تو کوئی بائید نہیں کہ آپ کا ریڈ بول جب ٹورنمیٹ شروع ہوگا تو حسنین بینچ پہ بیٹھا ہو تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور یہ اس طرح کی جو پرفارم کرتا ہے وہ بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور پیرا شوٹرز جو میں وہ پلینگ 11 کا ایسا ہوتے ہیں اچھا چلیں آپ وکیٹ پہ تھوڑ سی بات کر لیتے ہیں مینویل ہمیں سلمان بٹ شاہب بھی جوائن کر لیں گے احمد صاحب کیا ہو گیا اس وکیٹ کو اچانک سے پہلے بیٹنگ کرنے والے تو 300 پلس تک جا رہے تھے جو ابھی تک آپ نے میچ دیکھا چونکہ آپ پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں اور وکیٹ جس طرح چارج سلمان بٹ شاہب نے اس کا پیچ انیلیسز دیا ہے وہ بھی آپ نے یقین ان سنا ہوگا تو کوئی تبدیلی کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھو نا 110 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہوگی مارکوز اور یہ مارکوز وہ ٹیم ہے کہاں 300 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 سلمان بٹ شاہب سے ہمارا اکثر سنتے رہتے ہیں مختلف پلیٹ فارم کے اوپر بٹ شاہب نے تین دن پہلے ایک جگہ یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جب ایک دن کی بریک آئے گی اس پیچ کے اندر تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس پیچ کا بیہیویر کس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک ہائی سکورنگ پیچ تھا جس میں 300 300 300 300 بھی بن رہے تھے لیکن آج جب ایک دن کے بریک کے بعد دو ہفتے سے مستقل کرکٹ چل رہی تھی یہاں پہ ایک دمیان میں ایک چھٹی آئی اس کے علاوہ یہاں پر روزانہ میچ ضرورے تھے تو ایک دن کی بریک کے بعد جب آج ہم نے پیچ کو دیکھا تو اس میں یہاں تک کہ شاداب خان کا بال بھی ہمیں سوئنگ ہوتا وہ نظر آئے تو پیچ جو ہے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے آج جہاں پر بیٹس مین کو جس طرح بات ساب کہتے ہیں کہ فس کے کھیلنا پڑے گا اور کامان غلام کی اگر ہم وکٹ کو دھیان سے دیکھیں تو وہ بھی شاید وہاں پر اس کو مس لیڈ کر گئے اس کو جو ہے وہ نہیں اس کو ٹھیک سے جج کر پائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچ کا بیہیوئر تھوڑا سا تبدیل ہے جہاں پر بلے بازوں کو اپنی جو روٹین کی پرفارمنس ہے اس میں سے ہٹ کر کھیلنا تھا لیکن انفرچنیڈلی پورا کا پورا جو ٹاپ آڈر ہے اس میں فخر زمان کو آپ دیکھ لیں محمد عزوان کو آپ دیکھ لیں جیسے ہی سلائٹلی چینج آئی ہے اس کنڈیشن کے اندر تو ٹیم جو ہے وہ وہاں پر فس گئی ہے یہ یقیناً ایک وری ہے اس فارمیٹ کے اندر ہمارے پلیئرز کے لئے میرا خیل آسیب وہ انگلینڈ اور ریئے والے میچ کے بالا گئی وہ بڑی گرین اور وہ اسیم وکٹ اور موومنٹ نظر آرہی ہے اس میں بڑی اچھی چیز ہے دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے ہمیں بیسکلی ہمیں یہاں پہ آتے پڑ گئی ہوئی ہیں ساڑھے تین سو کروا کے چیز کروانے جو ہم راول پنڈی کی پھٹا وکٹو پہ کرتے ہیں کہ آپ رام سے ٹونٹیو آورز میں جو ہے دو سو پنٹالیس کریں اگلی ٹیم انہی ساور میں کر جاتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا یہی چیزیں ایک پلیئر کو گروم کرنے کی بیسک ہوتی ہے کہ آپ دیفرنٹ کنڈیشن پہ جب کھیلتے ہیں تو آپ کو جب بڑے لیول پہ کنڈیشن ملتی ہے وہاں پہ آپ فیملیر ہوتے ہیں کہ یار یہ میں اس طرح کے کھیل کے آئے ہوں اگر آپ یہاں سے سڑکوں پہ کھیل کے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اگر آپ تھڑے پہ مڈ پہ چلے جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو مشکلات کے سامنا کرنا پڑے گا ساتھ جو آج کی میچ کی تھوڑا میں اپ ڈیٹ دے دوں جو پچھ یوز ہوئی ہے لاسٹ 18 سپتمبر کو یوز ہوئی تھی اس کے بعد جو تقریبا ایک ہفتے کے بعد یہ پچھ یوز ہو رہی یہ پچھ کور تھی 18 سپمبر کو اس پچھ پہ چار میچ کھیلے جا چکے چوتھا میچ ہے جو کھیلا گیا ہے لیکن شاہد وہی بات ہو کہ ایک ہفتہ ہو گیا یہ کور تھی پچھ پھر اس کے بعد اس کو پریکٹس کے بھی نہیں یوز کیا گیا تو شاہد وہ چیزیں چینج ہو رہی ساتھ بڑے میچ کا پریشر ہوتا ہے ہر دفعہ ایک جیسا نہیں ہوتا دیکھیں پچھلے ہم جو سٹریک چلتی آئی ہے وہ ویندہ ٹاوس انڈ بیٹ پرسٹ انڈ یو ویندہ میچ لیکن یہاں پہ بڑا میچ تھا کوالیفائر میچ تھا یہاں پہلی منیٹر میچ تھا اور جو ہے آپ سم کا کہلنے ایک راؤنڈ میچ نہیں تھا ایک بڑے میچ کا پریشر ہوتا ہے اوویسلی فخر زمان ہمارے بڑے بیٹسمن تھے لیکن افتخار بھی تھے محمد ریزوان بھی تھے وہ اس طرح کا پرفارم اس پیچ پہ نہیں کر پہ لیکن لیکن اگے کیا ہوتا ہے اگر پیچ اس طرح کی بیہیف کرے گی تو میرا خیال ہے مارک خورس کے پاس اچھے بولرز ہیں جو اس وگر پر پین تھرز کی بیٹنگ لینگ کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں